موسیقی ناظرین اردو شو میں آپ سب کو خوشن دیکھ ناظرین ہمارے آج کے اس اردو شو میں جو ہمارے مہمان شرکت فرما رہے ہیں وہ ہمارے خصوصی دعوت پر آل داوے مشیگن امریکہ سے تشریف لائے ہیں ان دونوں کا تعلق صحافت اور لکھنے پڑھنے سے ہے سماجیات سے ہے اپنے زمانے کے یہ مشہور طالبین مومن شامل ہوتے تھے اور یہ کہہ نہ صرف یہ کہ اپنے زمانے میں اس کے بعد کی جب انہوں نے عملی زندگی شروع کی ہے تبھی انہوں نے اپنے ملک پاکستان میں اور اپنے شہر کراچی میں بہت شورت پائی بہت نام کم آیا اور آج تک اپنے دوستوں کے اپنے قدردانوں کے دلوں میں یہ بسے ہوئے ہیں تو میں آپ سے ان لوگوں کا تعریف کراتا چلوں میرے بائیں ہاتھ پر جو تشریف فرما ہیں وہ ہیں رفیق پٹیل صاحب میں رفیق پٹیل صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں میسیز نیلو فر پٹیل صاحبہ نیلو فر صاحبہ میں آپ کو بھی ان دوشوں میں اور ٹورنٹو میں خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین رفیق پٹیل صاحب نے انیس سو اکیابل سی میں کراچی انیورسٹی سے سوسیالوجی میں ماسٹرز کرنے کیا اور یہ سوسیالوجی میں ماسٹرز کرنے والے اپنے وقت کے اور موجودہ بقت تک ممتاز صحافی اور صادق طالب الرحمن ناو کی ایسے سے بھی آپ نے اپنی پہچاند بنائی گی جب ہم صادق طالب الرحمہ کہتے ہیں ناظرین آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر آپ آپ سے چار تین چار دھائی پیچھے جائیں دور پیچھے کی طرف والی بات کریں تو آپ دیکھیں گے کہ انیس سو کیاسی میں کراچی انیورسٹی سے سوسیالوجی میں ماسٹرز کرنے والے رفیق پٹین صاحب نے اسی زمانے میں یعنی انیس سو انیس سو انیسی میں نائنٹین سیوڈنائی میں کراچی انیورسٹی سٹوڈنٹس یونین کے آپ جنرل سیکیٹری بھی رہے اب کسی اتنی بڑی او زمانے میں تو اکلوتی انیورسٹی ہوا کرتی تھی کراچی انیورسٹی جو کہ شہر سے بارہ میل پر ایک الگلی بستی ہوا کرتی تھی او زمانے میں لاکھوں طالبینوں کے درمیان ان کی یونین کا جنرل سیکیٹری بننا یقیناً بڑی بات ہوتی تھی اس مقام پر سعودے پہ وہی طالبین پہنچا کرتے تھے جو کہ مشہور ہوتے تھے مقبول ہوتے تھے اور یہ کہ مہنتی ہوتے تھے و حد دل عزیز ہوتے تھے اور ان میں صلاحیتیں کونٹ کونٹ کے بھری ہوتی تھی ان میں لیڈرشپ کا جذبہ بھی تھا اور لیڈر بننے کی صلاحیت بھی تھی اور یہی وجہ تھی کہ یہ جو اسٹوڈنٹ یونین کے جنرل سیکیٹری تھے وہ تو ایک مدد کیلئے انسان بنتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس زمانے کی یعنی ہمارے زمانے کی جو این ایس ایف ہوا کرتی تھی یعنی نیشنل ایسٹوڈنٹ فیرڈریشن سن میں اس کے بھی آپ صدر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پروگریسیف فرینڈ کے جنرل سیکیٹری بھی رہ چکے ہیں ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ چونکہ آپ میں قاہدانہ صلاحیتیں تھی آپ پیدائشی ریفارمر تھے آپ تردمندل کے حامل ہیں تو آپ نے اسی زمانے میں پاکستان میں بحالی جمہوریت کے سسلے میں طالب علموں کے جو تحریک تھی اس میں بھی آپ نے نمائع کردار انجام دیا اور کچھ وقت آپ نے اسی دوران میں اسی وقت میں کچھ وقت آپ نے پاکستان کے اسمبلیوں میں خواتین کے نمائندگی کو آئین کا حصہ بنانے میں موہم بھی آپ نے چلائی جیسے کہ میں نے افسر کیا تھا کہ آپ نے ان کاموں کے ساتھ ساتھ آپ نے صحافت بھی کی اور جسے کہتے ہیں نا بڑے دھڑلے سے کی بڑے دبل انداز میں کی چونکہ کہا جاتا ہے ناظری کہ صحافی جو ہوتا ہے وہ اس کی جو اونیاں ہوتے ہیں وہ معاشرے کی نوز پر رکھی ہوتی ہیں صحافی کو اپنے وقت کا نباز کہا جاتا ہے اور نباز انسان تب ہی بنتا ہے کہ اس میں سوچنے سمجھنے محسوس کرنے کی صلاحیت ہو اور وہ دور تک اس کی نظر دیکھتی ہو تو یہ وجہ تھی کہ آپ نے کراچی میں صحافیوں کی یہ ایک بہت ہی موثر تنظیم ہے کراچی یونین آف جنرلسٹ اس کے آپ منتخب جوائنٹ سیکیٹری بھی رہے آپ اس کے علاوہ روزنامہ انجام ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ دو ہی بڑے اخبار ہوتے تھے پاکستان میں جنگ اور انجام انگریزی کا ڈان ہوا کرتا تھا جو کہ قائد عظم کے زمانے کے تھا جنگ بھی مطلب پاکستان انڈیا میں بھی ہوتا تھا وہ پھر جب ہزرت کے بعد پاکستانی قیام کے بعد پاکستان سے بھی نکلنا شروع ہوا آپ نے جنگ اور انجام میں بھی آپ نے روزنامہ انجام اور روزنامہ شہری کے آپ ایڈیٹر رہے اس کے علاوہ روزنامہ قومی اخبار اور روزنامہ جرت کے آپ ڈیپیٹی ایڈیٹر بھی رہے اور یعنی جب تک آپ پاکستان میں رہے آپ نے صحافت بھی کی اور ایک ریفارمر کی ایسے ایسے کومنیٹی سرویسز بھی آپ نے بہت کی رفیق پتیل صاحب دو ہزار آٹھ میں پاکستان سے امریکہ حجرت کے بعد اپنی فیملی کے ساتھ آپ نے حجرت کی اور ریاشت سٹیٹ میشیگن میں آپ نے پیام فرمایا اور مہا پر آپ نے سکونت خیتیار کی مشیگن کی آپ ایک مقام کمپنی میں ایک ذمہ دارانہ کمپنی میں ذمہ دارانہ عہدے پر آپ خدمات اور جام دے رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ نا معاشی گھریلو اور معاشیتی ذمہ داریوں کی وجہ آوری کے ساتھ ساتھ حسب زوق و شوق اور صحافتی امور کی وجہ آوری کے لیے روزنامہ ایکسپریس میں کولم بھی لکھتے ہیں آج کر اور اس سے پہلے آپ روزنامہ جنگ کے لیے بھی کولم لکھتے رہے ہیں تو رفیق پٹیل صاحب میں ایک بہت پھر آپ کو دو شو میں خوش آمدیت کہتا ہوں اب صورتحال یہ ہے ناظرین کہ دامانے نگاہ تنگ وہ گن حسنے تو بسیار والی بات ہے ماشاءاللہ آپ میں اتنے گن ہیں اتنے جوہر ہیں کہ جن کو بیان کرنے میں ہی نا یہ پروگرام کا جو ایک گھنٹے کے دورانیاں ہیں وہ یقیناہ ختم ہو جائے گا جبکہ مجھے میسیس پٹیل سے اپنی نیرو فر پٹیل صاحبہ سے بھی کرتگی کرنی ہے تو رفیق پٹیل صاحب پاکستان تو آپ کا آنے جانے رہتا ہے اس کے علاوانے ایک درڈمند پاکستانی کے حصے سے ایک ذمہ دار پاکستانی کے حصے سے ایک مخلص پاکستانی کے حصے سے اور ایک وفادار پاکستانی کے حصے سے اور ایک صحافی کے حصے سے یقینا پاکستان کے جو حالاتِ حاضرہ ہیں جو موجودہ سیاسی منظرنامہ ہے اس پر یقینا دیگر لوگوں کی طرح آپ کی تو خصوصی نظر رہتی ہے تو ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے کہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ موجودہ پاکستان کے جو سیاسی منظرنامہ ہے اس کا اوٹ کس کروٹ بیٹھے گا بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ جو پاکستان کا سیاسی منظرنامہ جو بظاہر نظر آرہا ہے وہ کچھ اور ہے اور جو اصل صورتحال ہے وہ کچھ اور ہے بظاہر پاکستان کی سیاست میں بے پناہ حلچل ہے تین بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ایک سیاسی جماعت عمران خان کی برسر اقتدار ہے تحریک انصاف مسلم لے اقنون ہے وہ دوسری بڑی سیاسی جماعت ہے تیسری بڑی سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس سندھ کی حکومت بھی ہے تو وزیرالہ سندھ جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں لیکن صورتحال اگر آپ مجموعی دیکھیں تو قومی اسمبلی میں عددی اکثریت بہت معمولی ہے تحریک انصاف کے پاس لیکن سینٹ کے اندر تحریک انصاف کے پاس یا حکومت کے پاس وہ اکثریت نہیں ہے لہٰذا کوئی بھی قانون جب تک اپوزیشن کے ساتھ کوئی معاملات تینہوں پاس نہیں ہو سکتے لہٰذا ایک صورتحال یہ ہے دوسری صورتحال یہ ہے کہ ملک کی دوسری بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ نواز شریف صاحب کے لئے مشکلات اس وجہ سے ہیں کہ ان پر مقدمات ہیں اور وہ اس وقت زمانت پر ہیں تیسری بڑی بات یہ ہے کہ خود تیسری بڑی جو سیاسی جماعت ہیں وہ اس کے سربراہ حاصل ذرداری اور جو بلاوال بٹو ہیں وہ بھی مختلف موقعات کے حوالے سے پریشانی میں ہیں تو یہ صورتحال ہے لیکن پسے مردہ صورتحال کچھ اور ہے پسے مردہ صورتحال یہ ہے کہ جو بظاہر ہمیں نظر آتا ہے وہ سیاست میں کچھ اور ہوتا ہے سیاست میں معاملات مفادات کے ساتھ ساتھ بھی چل رہے ہوتے ہیں جو بات بیان سیاستدان دے رہے ہوتے ہیں اس کے محرکات کچھ اور بھی ہوتے ہیں لہٰذا پسے پردہ معاملات یہ ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسے سمجھوتے کی راستے تلاش کیے جا رہے ہیں اور یہ ساری کھیچا تانی ان سمجھوتے کی راستے تلاش کرنے کی وجہ سے ہو رہی ہیں کہ کوئی ایسا معاملہ نکالا جائے کہ جس سے معاملات آگے بڑھیں لیکن اس وقت صورتحال میں رکاوٹیں ہیں اور یہ رکاوٹیں یقینی طور پر جو موجود حکومت ہیں ان کے لئے مشکلات پیدا کر رہی ہیں لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی مسلم لی قنون کو یا پیپلز پارٹی کو کوئی آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں ان کے لئے مشکلات حکومت سے بھی زیادہ ہیں لہٰذا اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے جا کے معاملات میں کون کون سے سمجھوتے ہیں تو یہ فرمائیے اپنے پیڑے صاحب کے یہ جو سمجھوتے کیا آپ بات کر رہے ہیں جس کو عام زبان میں عوام زبان میں ڈیل بھی کہا جاتا ہے اینارو بھی کہا جاتا ہے ڈیل بھی کہا جاتا ہے تو اس میں کس میں حج پر یہ سمجھوتے ہوں گے کہ اس کی ٹرمز اور کنڈیشنز کیا ہوں گی اور کس چیز کیلئے سمجھوتا ہوگا ابھی فیلال یہ خیر قبلت وقت ہے یہ بات کہنا لیکن میں جو سمجھتا ہوں جو میری وہ ہے معاملات کہیں نہ کہیں جا کے تیر ضرور ہوں گے کیونکہ اگر یہ سارے سسٹم کو چلنا ہے نظام کو چلنا ہے تو معاملات کو تیر کرنا پڑے گا اب یہ معاملات کس بات پر تیر ہوتے ہیں اس میں کچھ آئینی مسائل ہو سکتے ہیں کہ اس آئین کے معاملات میں جا کے کچھ تیر ہو کچھ معاملات جو ہیں وہ پیسوں کے حوالے سے تیر ہو سکتے ہیں کہ کچھ پلی بارگین یا اس سے ملتا جلتا کوئی کام ہو اس میں تیر ہو سکتے ہیں لیکن معاملات دیکھنا اگر آپ وضاحت نہیں کریں گے ہمارے ناظرین کے لئے خصوص طرح جو کہ پاکستان میں نہیں رہ رہے ہیں یہاں مغربی دنیا میں ہم لوگ رہ رہے ہیں تو ان سے محض آپ پیسوں کی بات کریں گے تو وہ تو رشوت بھی کلا سکتے ہیں سمجھیں گے کہ رشوت کی بات ہو رہی ہے تو آپ یہ بتائیے کہ پیسوں سے مراد آپ کی یہ ہی ہے کہ وہ پاکستانی قوم کی پاکستانی ملک کی جو لوٹی ہوئی دولت ہے اس کی واپسی کا تقاضی کیا جا رہا ہے جو کرپشن کے ذریعے جو دولت پاکستان کی اور پاکستان کے عوام کی غریب عوام کی غریب ملکی دولت کو منتقل کیا گیا ہے جالے ایکاؤنٹس کے ذریعے اور ہنڈی کے ذریعے اس کو واپس لانا ہے تو اس سے مراد یہی ہے بلکل صحیح بات ہے لیکن اس کی کچھ اور چیزیں لوازمات ہیں قوانی قانون کے جو لوازمات ہیں ان کو موٹنے کے لیے کوئی قانون نہیں آیا کوئی آئین نہیں تھا کوئی رکاوت نہیں تھی کوئی اخلاقیات نہیں تھی کوئی شرم نہیں تھی کوئی حیاء نہیں تھی اب یہ بات ہے اب اب اس کو جائے ایک ماکون چیز کی ایک اہمانت کی واپسی کے لیے آپ کو قانون کا سارا لانا پڑھا ہے قانون کا سارا لانا جب ملک کسی آئین اور قانون کے تحت چلے گا تو آپ کو قوانین کے تحت ہی ساری چیزیں کام کرنی ہوگی انہوں نے جو کام کیا وہ قوانین کے تحت کیا وہ تو لیڈر تھے وہ تو حکمران تھے ان کو تو زیادہ پاسداری کرنے سے یہ ساتھ کرنا ہے عدالتوں میں کہ یہ کس طرح سے جو کچھ ہوا یا نہیں ہوا یہ بات جب تہلی یعنی یہ تو انتہا ہو گئی یعنی آپ نے چیزیں گما بھی دیا آپ نے روٹا بھی دیا آپ کو روٹ لیا گیا آپ کے رہزنی کی گئی آپ کے ڈاکہ مارا گیا آپ کے ساتھ غبن کیا گیا ہے نا اور آپ کو ثابت کرنا ہے ہم نظام کی خرابی کی بات کرتے ہیں تو ہم نظام کی خرابی کی بات یہی کرتے ہیں کہ ہمارے جو قانون ہیں وہ اس قدر کمزور ہیں کہ جس میں طاقتور جو ہے وہ اس کے لیے سب کچھ ہوتا ہے اور جو کمزور ہے اس کے لیے انتہائی مشکلات ہوتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے پڑھے سا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت مجھل اپنے کلیم آجی صاحب کا شہر یاد آرہا ہے کہ دامن پہ کوئی چھیٹ نہ خنجر پہ کوئی دا تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرے ہو انہوں نے جو نوک مار کی ہے اتنی چالاکی کے ساتھ اتنی ہشیاری کے ساتھ اتنی مشاقی کے ساتھ کی ہے کہ آپ ہمیں اس کے ثبوت فرام کرنے پڑ لیں دیکھئے آپ نے بلکل بات صحیح گئی یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں اتنی چالاکی اور اتنی مشاقی کے ساتھ کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون کی وہ کمزوریاں انہوں نے تلاش کی اور اس کے ذریعے سارے معاملہ میں نے دوسرا مسئلہ یہ کہا ہے بہت سابق سیکھنے دوسرا مسئلہ اور بھی ہے جو قانون کے رکھوالے ہیں جو انصاب دینے والے ہیں جو فیصلے کرنے والے ہیں وہ ان کے اپنے تلطائنات کی ہوئے ہیں یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے نظام میں بے تہاشا کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے سارے معاملات بگڑتے ہیں اور پھر یہ نیاز کس نے بنائی تھی یہ عدالتوں میں جج کس نے تقریری کی تقریری کس نے کی تھی دیکھیں ہمارے جو نظام ہے اس میں آپ یہ دیکھئے کہ بنیادی طور پر جو قومی اسمبلی سینٹ اور دیگر اسمبلیاں یعنی کہ ہمارے جو پارلیمنٹ ہے وہ بنیادی طور پر بالا دستدار ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ عدلیہ ہے پھر اس کے بعد پوج ہے پھر اس کے بعد میڈیا ہے یہ ساری چیزیں ہیں اس کے علاوہ پاکستان کے اندر ہمیں یہ حقیقت کا اطراف کرنا چاہیے کہ ایک طاقتور طبقہ ایک اشرافیہ ہے پاکستان میں پاکستان میں ایک اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان میں جو ہے وہ طاقتور بیروکریٹس ہیں پاکستان میں طاقتور جاگردار ہیں پاکستان میں طاقتور سرمہدار ہیں یہ تمام لوگ پاکستان کی سارے اس کے اوپر قابض رہتے ہیں پورے پاکستان کے نظام پر اور وہ اپنے مفادات کے تحت قوانین بناتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس قوانین سے ان طاقتور لوگ ہیں یعنی ہمارے ملک میں ہامرانہ جمہوریت ہے ڈکٹیٹرشپ ہے تو فوجی حکومت کیا بری تھی یہ بہت 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 مار کر رہے ہیں اس کے بعد ایک ہی جماعت ایک ہی گروپ تھا ایک ہی ادارہ تھا جو کہ ہماری صدر اور سردوں کی پاسدار نگیبانی بھی کرتا ہے ہمیں سکون کی نیم بھی انیسر کرتا ہے نہیں یہ دو علیہ دو چیزیں مل رہی ہیں یہ پوری دنیا میں ہیں ہر جگہ جو ہے وہ طاقتور لوگیز ہوتی ہیں ملک مار تو نہیں کرتی ہے ملک کو کھوکلا تو نہیں کر دیتی ہے ملک ملک محفظ تو نہیں کر دیتی ہے کرزیں لے کے آتے ہیں اور کرزیں ان کے اپنے دیدے نکلے جاتا ہے کہاں سے جلے جاتا ہے جو تھرڈ تیسری تھرڈ ورڈ کنٹریز جو ہیں جو ترقی پذیر ممالک ہیں اس کے اندر یہ مسائل سسٹم چونکہ نظام چونکہ کمزور ہے پھر یہ کہ جمہوریت اس طرح سے پنپ نہیں پاتی ہے پھر عوام اتنے زیادہ طاقتور نہیں ہوتے اتنے زیادہ تعلیمی آتا نہیں ہوتے وہ پوری چیزوں پر گرفت نہیں ہوتے سوسائٹی میں جو سب سے موسط رول آجا کر سکتے ہیں وہ عوام آجا کر سکتے ہیں اگر عوام طاقتور ہوں عوام گرفت کریں عوام اچھے نمائندوں کو سامنے لے کر آئیں تو مسائل کم اس کے علاوہ ہمیں یہ بات بھی مجد نظر رکھنی چاہیے کہ پاکستان ایک خاص مقام پر واقع ہے اس کی علاقائی اور دفاعی اہمیت ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر بہت سارے بڑی طاقتوں کی دنیا کے دلچسپی ہیں اور اس کے اثرات بھی ہمارے سیاسی نظام پر پڑتے ہیں اور وہ پھر چاہتے ہیں کہ اپنی مرضی کے تحت پاکستان کا رخ تے کیا جائے تو یہ سارے معاملات ہیں اور پیچیدگی ہے اس کے علاوہ آپ یہ دیکھئے کہ جب پاکستان میں معاملہ شروع ہوا اور اس وقت افتان مہادرین کی بے پناہ آمد ہوئی تو اس کی وجہ سے پاکستان کی سوسائٹی پر بہت برے اثرات مرتب ہوئے یہاں پہ کلشن کوپ یہاں پہ ہیروین اور یہاں دیگر جرائن کا کلچر اور دہشت کردی کا کلچر یہاں پہ ڈبل اپ ہوا تو مسائل بے پناہ بڑھتے چلے گئے اور ابھی تک پاکستان صحیح مانوں میں حالت جنگ سے پاک نہیں آیا تو یہ بے تہاشا مسائل ہیں پیچیت گیا ہیں جس کی وجہ سے ہمارا نظام اتنا مؤثر نہیں ہے کمزور ہے لیکن اس کا حل یہی ہے کہ پاکستان کے عوام خوشحالوں طاقتوروں اور ہم تو وہ جو کہ تمام حالات پیدا کرنے والے کے ذمہ داری ان کے سر پہ ہے جنہوں نے تمام صورتحال پیدا کی ہے انہی لوگوں کو آپ زمانتیں ان کی دے رہے ہیں انہی کو پروٹوکول آپ دے رہے ہیں انہی شاندار علاج کرایا جا رہا ہے انہی کو شاندار کھانے کھلایا جا رہے ہیں ان کی وزت کی جا رہی ہے جبکہ صورتحالی ہے ابھی کراچی کو دیکھ لیجئے پسلے چار پانچ دنوں میں میں چار پانچ دن کی بات کر رہا ہوں ہم نے تسلسل سے یہ ہو رہا ہے کہ روزانہ تین چار دنوں مارے جا رہے ہیں ابھی کلی کی بات ہے بلکہ آج ہی کی بات ہے ایک نوازمان لڑکا جو کہ آٹھویں جماعت کا امتحان دے کر آیا تھا گھر کے باہر بیٹھ کے وہ اپنے موبائل پہ کچھ گیم کھیلاتا کہ دو سکوٹر پہ دونوں لڑکے آئے ہے نا اس کا موبائل چھینہ اور نہ چھینہ پہ انہوں نے وہ کیا بلکہ جاتے ہوئے اس کو گولی مار گئے ایک پندرہ سال کا بچہ روزانہ یہ قتل ہو رہے ہیں میں اس طرح کے لوٹ مار ہو رہی ہے تو آپ یہ بھوکتیں یہ دیکھیں کہ جن لوگ انہیں پیسے کی روٹ مار کے ان کو دیکھیں یہ ہو کیا رہا ہے پاکستان میں دیکھیں یہ میں آپ کو سمجھتا ہوں آپ کی بات بلکل صحیح ہے لیکن اگر ہم چیزوں کو بلکل ہی مایکرو لیبل پہ دیکھیں گے تو بے شمار مسائل ہیں لیکن اگر آپ اصل مسائل کی طرف آئیں پاکستان کے جس پر کے میڈیا میں بحث بہت کم ہوتی ہے صرف بحث ہی بحث بچھلے ستر سال سے بھائی میں دیکھ رہا ہوں بحث بحث کم ہوتی ہے میں جن مسائل کی بات کر رہا ہوں دیکھیں ایک اہم ترین مسئلہ ہے پاکستان وہ ہے بڑھتی ہوئی آبادی یعنی پاکستان جو ہے وہ اب تقریبا 22 کروڑ کی آبادی کچھ بھی نہیں آتھ رہے نمک کے برابر نہیں مچین کو دیکھئے انڈیا کو دیکھئے آپ سزادہ آبادی مشاقی پاکستان موجودہ بنگلہ دیش کی ہے کہ کہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے آپ کے روپے آج پر پر کے 180 روپے کا ہو گئے بہنگلہ دیش نے اپنی آبادی کو کنٹرول کیا آج ان کی آبادی 16 اور 17 کروڑ کے درمیان ہو گئی ہماری آبادی ہم نے کنٹرول نہیں کیا ہماری آبادی 22 کروڑ تک جا پہنچی اور یہ آبادی بڑھ رہی ہے آئندہ 87 سال میں اگر یہی رفتار رہی تو ایک عرب تک پہنچ جائے گی تو اس آبادی کی بڑھوتی کیلئے آپ نے کیا کیا آپ نے ان کو تحفظ دیا کچھ نہیں دیا اور آج 70 سال کے بعد بھی بیٹھے ہم وہی رونا رو رہے ہیں کہ سب کچھ نہیں ملا کچھ نہیں ملا یہ تو کب کیا جائے گا بھائی کم عملی اقدام کیا مجھے یہ بتائیے کہ اوٹ کس کروڑ بیٹھے گا کب بیٹھے گا میرے بھائی کہ انبران خان بھی 5 سال ایسی گزار دیں گے میں ہی کہہ رہا ہوں کہ جس جو ہمارا جنہری نظام ہے اس کے اندر معاملات بہت ہی سست رفتاری سے آگے بڑھ لیں اور یہ چیزیں جو ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے میرے بھائی یہ پورا نظام ہے پورا نظام ہے ہمارا جس کے اندر یا تو آپ پورے اس نظام کو ختم کریں ایک انقلاب آ جائے کیوں نہیں کرتے تحریک ہیں کب تر کیوں نہیں کر رہی وہ کوئی انقلاب نہیں آیا نہ وہ بھاری اقصریت سے جیتے ہیں نہ وہ اقصریت سے جیتے ہیں بلکہ وہ تو حکومت بنانے کی بھی پوزیشن میں نہیں تھے حکومت انہوں نے دوسرے لوگوں کو ساتھ ملا کر بنائی ہے جب جا کر وہ اس قابل ہوئے ہیں کہ وہ حکومت بنا سکے ابھی بھی وہ کوئی قانون پاس کرنے کی پوزیشن میں نہیں سکتا قومی اسمبلی سے ہو سکتا آگے جا کے سینٹ میں مسائل پائدہ ہوں گے تو یہ ساری ہمارے اس نظام کے اندر مسائل ہیں اس کو ٹھیک کرنا ہوگا اور یہ عوام کے لریے ہی بہتر ہے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ عوام میں بیداری ہو عوام اچھے نمائندوں کو آگے لے کے آئیں ایسی موسطر سیاسی جماعت ہو جو اس سارے مسائل کو حل کرے اور خود سیاسی جماعتوں کے اندر تبدیلیاں اچھی تبدیلیاں آئیں جب ہی جا کے یہ چیزیں صحیح ہو سکتی ہیں لیکن اگر آپ یا تو کوئی انقلاب ہوتا بھائی مجھے کوئی ایسے یاد آ رہا ہے کہ میں قنوط ہی صحیح میں قنوط ہی صحیح اہل رجا تم کہنا کیا تمہیں صبحوں کے آثار نظر آتے ہیں ناظرین یہ گھتوکو تو جاری رہے گی اب میں یہاں پر ہمیں چھوٹا سا بڑیک لیتے ہیں اور بڑیک کے بعد پھر حاصل ہوتے ہیں لیٹس ٹیک اوڑیک موسیقی